جس طرح کی بھوکڑتال جو ہے یہ پاکستان تحریکی انصاف کر رہی ہے اس طرح کی بھوکڑتال جو ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم پورا پاکستان پوری دنیا ہی کر رہی ہے تقریباً یہ ہمیشہ سے جنگ جو ہے سیاسی جماعتوں کی وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ساری سیاسی جماعتوں کو برداشت بھی کیا ہے ان کی بھونگیاں بھی برداشت کی ہیں آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب اگر بیٹھے جیل میں بیٹھے کس چیز کے لیے رسے تروہا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وزارت عظمان کے لیے ہی تروہا رہے ہیں آپ ٹینچن نہ لیں ان کو آنے کے باہر ایک منٹ لگائیں گے وزیوری دنیا بننے کے لیے اصل میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں جو کانٹی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سلام علیکم میں اسٹیبلشمنٹ ہوں آپ دیکھیں پبلک فائل ناظرین پاکستان تحریکی انصاف کہتی ہے کہ تین بجے سے لے کر شام سات بجے تک بھو کرتال کریں گے یہ ٹائمنگ دی ہے پاکستان تحریکی انصاف کے جانب سے اس سے پہلے عمران خان کہتے رہے کہ بھو کرتال دیں گے اعلان کریں گے پارلیمنٹیرین اس کے لیے تیار رہے ہیں اور پریشن بیل کرنا بسکلی مقصد ہے پاکستان تحریکی انصاف کا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کوئی دس بارہ روز کی بھو کرتال ہوتی دو مہینے کی اٹھتی اٹھے لٹک رہے ہوتے وہاں پہ کوئی ایک آدھا مر جاتا پریشن بیلڈ ہوتا لیکن یہ کون سا اتجاج ہے جس میں شام دوپیر تین بجے سے لے کر شام سات بجے تک بھو کرتالی جاری ہے جی حسین صاحب کیا کہیں گے حسین صاحب بہت شکریہ ایک کو آپ نے مجھے پروگرام میں لیا ہے جس طرح کی بھو کرتال جو ہے یہ پاکستان تحریکی انصاف کر رہی ہے اس طرح کی بھو کرتال جو ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم پورا پاکستان پوری دنیا ہی کر رہی ہے تقریباً کیونکہ روٹین یہی ہے صبح آپ نے ناشتہ کرنا ہے دوپیر کو دو بجے تک آپ نے کھانا کھانا ہے اور رات کو آپ نے نو بجے کھانا کھانا ہے اور موسٹلی جو ہم میڈیا والوں کی لائف ہے ہم تو دوپیر کو کھانا کھاتے بھی نہیں ہیں ہم تو رات کو بارہ ایک بجے کھانا کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ بھو کرتالی ہیں وہ میڈیا والے ہیں اس کے بعد پاکستانی قوم ساری باقی میں گوروں کے ساتھ رہا نہیں مجھے ان کا اندازہ نہیں لیکن سننے میں تو یہی آتا ہے نا کہ ہم تین ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور ماشاء اللہ انہوں نے آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے تین بجے سے لے کے رات ساتھ بے تک بھو کرتال کا ٹائم بھی ہے تو یہ اس کے لیے ٹائم فریم ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دن کریں گے دس دن کریں گے مہینہ کریں گے دو سال کریں گے تو یہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی بھو کرتال کر رہے ہیں اور یہ پیڈی آئی والے بھی سارے اسی طرح کی کر رہے ہیں یہ تو نونلی والے بھی کر رہے ہیں پپلز بارٹی والے بھی کر رہے ہیں اب یہ بھو کرتال کا طریقہ کار جو مطلب میں اس کو طریقہ کار نہیں کہتا مادرے کے ساتھ میں اس کو کہتا ہوں طریقہ واردات ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کر بھی نہیں رہے ٹھیک ہے طریقہ کار اور طریقہ واردات میں فرق ہوتا ہے ایک اور چیز بھی ہے ایک اور چیز بھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کو کافی چیزوں کے ساتھ ہم کانٹر بھی کر رہے ہیں باکستان طریقہ انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت جنگ جاری ہے اس کا نتائج کیا ہوں گے آپ کے لیے اور میرے لیے کو جاننا مشکل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت جس طرح پر لاکر کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو اور عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ دو قدم پیچھے نہیں اٹیں گے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ دو قدم پیچھے نہیں اٹیں گے پاکستان طریقہ انصاف کرتی ہے وہ سوشل میڈیا اپنا مضبوط کرتی ہے بھو کرتال کرتی ہے دیگر وہ عدالتوں کے طرف رخ کرتی ہے تجاج کرتی ہے جلسے کر لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کارکنوں کو بھی رفتار کر لیتی ہے کارکن بھی پاکستانی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ڈیجیٹل دہشتگرد بن چکے ہیں تو وہ ڈیجیٹل دہشتگرد بھی پاکستانی ہیں کل کو ففت جنریشن وار لڑ رہے تھے آج ڈیجیٹل دہشتگرد ہو گئے یہ جو مقتدرہ کی یا بڑے لوگوں کی جنگ ہے اس میں عام آدمی کہاں پہ کڑا ہے اچھا سامہ ایک تو میں آپ کو بتاتا کروں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا نام لیا ہے یہ ہمیشہ سے جنگ جو ہے سیاسی جماعتوں کی وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہی ہے پی ٹی آئی نے تو میرے خیال میں اتنے الفاظ سخت بولے بھی نہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنے نون لیگ بولتی رہی ہے میاں نوازشیر صاحب جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی وہاں سے جب الطاق سے ان کی طرح کے جلسہ دکھایا جاتا تھا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تو سب سے بڑی ڈیجیٹل دیکھشتگردی جو ہے وہ میاں نوازشیر نے شروع کی مریم نواز نے شروع کی مریم نواز نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت باتیں کی لیکن آج وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں خود ہی اپنی اداعوں پر غور کیجئے ہم شکایت کریں گے تو پھر گلا ہوگا اب ہم بولیں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا بولتے ہم اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جو بھی ایک طرح رہے گی لیکن ابھی میں پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرس دیکھ رہا تھا ہمارے پرورام ریکارڈنگ سے تھوڑکر پہلے تو وہاں پہ وہ جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ جو ابھی پریس کانفرس ہماری گزر کے گئی ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جناب ڈیجیٹل دہشتگرد جو ہے وہ پاکستان سے بھی ہو سکتے ہیں دوسرے ملک سے بھی ہو سکتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ڈیجیٹل دہشتگرد باہر بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ڈیجیٹل دہشتگرد کہاں بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ کو جنگ لڑنی نہیں تے کہ چھوڑ دے جنگ کو مجھے یہ بڑا ایک فنی سا لگا ہے لیکن بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ دشمن کا تو پتا ہونا چاہیے ایک بات لیکن اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں ان کے کردار کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ساری سیاسی جماعتوں کو برداشت بھی کیا ہے ان کی بھونگیاں بھی برداشت کی ہیں ان کی بھونگیوں سمیت ان کو برداشت کی ہے مجھے اسامہ آپ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت بتا دیں پاکستان تحریک انصاف سمیت جس نے پاکستان کا بھلا سوچا ہو عمران خان تیس چوبیس سال سٹرگل کرتے رہے اس کے بعد جب وہ حکومت میں آکے بیٹھے ہیں تو مجھے سوائے صحت کاڑ کے ایک چیز بتا دیں کہ انہوں نے کوئی عوام کی فلاہ کے لیے عوامی منصوبہ لانچ کیا اور روڑ سے ٹوٹ گئے تھے مہنگائی تھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا تھا پاکستان تحریکے ساتھ لوگ خود پر بچا رہے تھے میں اس دور کو اس لیے بھی تنقید کا نشانہ نہیں بناتا کیونکہ بیچ میں دو سال ہم نے کرونا کو فید تھی ہے اور پوری دنیا کا سٹرکچر جہن ہوا پوری دنیا بند ہوگی کارخانے بند ہوگئے ملے بند ہوگئے کاروار رک گیا آمدور افتر رک گئی درامداد برامداد کا سلطہ رک گیا معیشت جو ہے وہ زیرے نظر ہو گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس گھٹن زرہ محول کے اندر بھی ہم نے ایک بڑے ہی جامع پلان کے ساتھ ایک سوفٹ لوگ ڈاؤن جو ہے اس کو لے کر آئے اور بڑے طریقے کے ساتھ گورنمنٹ رنگ کی اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنے سخت مراحل سے گزرنے کے بعد ہم اعلان کر رہے ہیں ہم پیٹل کی قیمتوں میں تیرہ روپے کمی کر رہے ہیں اور پاکستان کی طریق میں تیرہ روپے کمی کبھی بھی نہیں دیکھی گئی ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے اگران مان کے دور میں اتنی بڑے مارجن کے ساتھ آپ کے لئے اور میرے لئے تیرہ روپے کی قیمت کوئی فرق نہیں رہتی کیونکہ ہم چار پانچ لیٹر دس لیٹر کے قریدار ہیں لیکن سائنس صاحب جو کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ لے کر آتے ہیں ان کے لئے تیرہ روپے کی بہت بڑی مار یہ مافیوں کو بڑی بڑی مار تھی جن میں سٹاک لگا کے رکھے ہوئے تھے کروڑا کا کر کے کہ آنے والے دنوں میں مہنگا ہوگا تو بیچیں گے تو تیرہ روپے کی وہ برداشت نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود بھی اس دور پہ سوالیں نشان اٹھانا کیا ٹھیک ہوگا ایک سال لگتا ہے گورنمنٹ کو بیورو گریسری کو میچ اپ کرتے ہوئے حکومت کو کنٹرول کرتے ہوئے چھے مہینے لگا لے آپ دوہ سال کرونا آ گیا اس کے بعد گورنمنٹ جا رہی ہے تو عمران خان کو تو دور ملے ہی نہیں ہے میں جو کہتا ہوں یہ بات آپ نہ کریں کہ عمران خان کو دور نہیں ملا اور تیرہ روپے پیٹرول کی قیمت اس وقت انہوں نے کم کی ہے جب پیٹرول ہمیں وہ اگر ستر اسی روپے لٹر بھی دے دیتے عمران خان صاحب تو اس وقت ان کو بارا کھاتا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائشن اس وقت بہت ڈاؤنگ تھی اس وقت میری بات سننے اس وقت آپ بھی بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ہم دولوں بولتے ہیں میں تیسرا ویلاؤ نکال لوں گا ہمارا اور نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا دیکھیں یہ پوائنٹ مجھے کلیس کرنے دیں شباز شریف نے اس کے بعد بیان دیا تھا کہ یہ پیٹرول ستر پر کم ہونا چاہیے تھا تیرہ روپے کر دیا اس بیان پر آپ بیان دے رہے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے اقتدار تنبالا انہوں نے کہا کہ عمران خان جان بوجھ کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا تھا نہیں کم کرنی چاہیے تھیں جان بوجھ کے کم کر رہا تھا اس نے کہا جی وہ کم کرنا غلط تھا اقتدار پر جانے کے بعد یہ بیان کس طرف لے کر جائیں گے مفتہ اسماعیل نے بیان دیا عصاق ڈار نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا عمران خان کی سادش تھی تو اس وقت پیٹرول کم کرنا بنتا ہی نہیں تھا وہ تو رلیف دے رہا تھا نہیں 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 میری بات سنے یہ جو ان کا بعد میں بیان آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ اب انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کیونکہ خود بڑھا ہانی تھی اور حکومت میں آ چکے تھے انہوں نے خود کھانچے پھیر رہے تھے سارے ہی ایسے کرتے ہیں عمران خان صاحب کو دودھ کے دھلے نہیں تھے اور نہ شباز شیف صاحب جو ہیں وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جب انہوں نے پرائسیز اب انکریز کرنی تھی تو اس میں نظر آ رہا تھا اور عمران خان صاحب نے جو ریلیز دیا تھا نا ہمیں ڈیڑھ سار پر لیٹر وہ تو ہمارے پاس جو ٹیکس کا پیسہ کٹھا پڑا ہوا تھا تو عمران خان صاحب کو نظر آ گیا تھا کہ اب رجیم چینج آ رہا اور یہ رکے گا نہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوگی تھی ساری چیزیں اور مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ رجیم چینج آ رہا وہ عمران خان صاحب کے اپنی مرضی سے آیا تھا لیکن بعد میں اس کو رورس نہیں کر پائے عمران خان صاحب شاید اس کو رورس نہیں کر پائے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ورنہ عمران خان صاحب آگر بیٹھے رہتے ہیں گورنمنٹ میں اس کا مزاق تو عمران خان کو چہر میں انہیں بعد لوگوں نے پی ٹی اے ہی نہیں کہا دینا تھا حکومت سے ہم مانتا ہوں کہ میری حکومت کرا دو وہ تو خود جلسے میں کہہ چکے اس سے تو نہیں بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیزائر میں جس مسئیبت میں علاقے پسا دیا تھا ایک گورنمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں اب عمران خان ایک میری ذاتی قدزیا ہے خابر کہہ لیں عمران خان کبھی بھی خود کو وزیراعظم کے لئے پریفر نہیں کریں گے وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہ کے مزامت کی سیاست کریں کیونکہ عمران خان کی سیاست کا سٹرکچر ہی مزامت ہے لڑائی ہے ٹکراو ہے تو وہ وزیراعظم بن کے جو اپنی کیپیبلیٹی عوام کے اندر پیدا کر چکے ہیں وہ کریڈیبیلٹی بوس کر چاہیں گے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مزامت کی سیاست کریں گے عمران خان مستقبل میں ہمیں اپوزیشن لیڈر بڑے مصبوط اپوزیشن لیڈر نظر آ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اسامت کبھی بھی نہیں ہو سکتا جسے میں وزارت عظمہ کی سیڈ دیکھ لی ہو یہ اتنی ہارڈ سیڈ اور وہ اتنے پروٹوکول والے سیڈ کہنا تو عمران خان کو عمران خان کو رجیم چینج جب ہو رہا تھا تو عمران خان کو سیڈ آخری وقت تک کیوں چپ کریں سیڈ کے ذات جیسے رجیم چینج کے لیے انہوں نے مو کی تھی رجیم چینج عمران خان کو رضا ان کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ عمل پڑی ہے لے لیں اسے کیوں چپ کریں بھائی وزارت عظمہ ایک بہت خوبصورت اور بڑی اٹریکٹیو سیڈ ہے آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب اندر بیٹھے جیل میں بیٹھے کس چیز کے لیے رشت رہا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وزارت عظمہ کے لیے ہی تنشن نہ لیں ان کو آنے کے باہر ایک منٹ لگائیں گے وزارت عظم بننے کیا لگے کلاب کے پھول بڑے پیارے ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں خوشبو آتی ہے آتھوں کو لگائیں تو مزہ بھی آتا ہے اس کا گلکن بھی بن جاتا ہے اس کا جامی شیری بھی بن جاتا ہے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن جہاں سے آپ پھول توڑ کے راتے ہیں وہاں پہ کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں وزارت عظم کی سیٹ جتنی گلائمرس ہیں اتنی اس کے ساتھ بڑی دیکھنے کو بڑی چارمنگ لگتی ہے دور سے بڑی خوبصورت پیار کسی کا آپ کا میرا بھی دل کرتا ہے زیری آزم کی سیٹ پہ بیٹھنے کو لیکن جو ایک دفعہ بیٹھ کے اٹھ جاتا ہے جو اٹھ گیا اس کا دل تو کرتا ہے لیکن جو کانٹوں سے ڈھر بھی لگتا ہے نوازکیب صاحب کہتا ہے جان چھوڑا دو کسی طرح سے فاکی حکومت سے اتنی پیاری سیٹ تھی تو گلے سے لگا کے رکھتے شروع دن سے کہتے رہے بھی ہیں نوازشریف یہ سیٹ نہیں چاہیے مولانا فضل روان سے بات ہوئی مولانا فضل روان نے کہا یہ پنگا ہے اسامہ اسامہ نہیں ایسے بات نہیں نوازشریف صاحب کو مزارت دین ہی گئی بھائی کیا کر رہے ہیں آپ نوازشریف کو دین ہی گئی نوازشریف میں آپ کی بات بلکل میں نہیں مانتا اسامہ میں نہیں مانتا میری بات سنیں لاللہ کوئی اور تھا لاللہ تھا میاں شہباز شریف اس کو نہیں رہی ہے پاکستان میں جو کانٹی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جتنی تقلیفیں دکھ درد ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اڑھانا پڑتا ہے یہ پھول صرف سرے پہ لگا ہوا ہے جو صرف لوگوں کا نظر آتا اور وہ انجوائے بھی کرتا ہے جو بھی وزیراعظم منتا ہے پاکستان کا وہ انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے تکلیفیں ساری پرداس کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے بعد میں گالیاں بھی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھتی ہیں جو بھی سیڈ چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا شروع جاتا ہے جو سیڈ پہ بیٹھا ہوتا وہ کہتا سٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کیسے کیوں پڑھ جاتے ہیں زرداری صاحب نہیں چھوڑ رہے ہیں زرداری صاحب مزار پریزنڈ کی سیڈ پہ بیٹھے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں مضبوط ہے کون سی مضبوط ہے پورے پاکستان کو یہ ڈی اچھے بنانے کا سوچ رہے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو فوجی سری منٹین کا ہے اسکری بینک گن کے ہیں اسکری سری منٹین کا ہے اگر میں گنوانے لگ جاؤں آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے اتنی زیادہ کم سب کو پتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو دے کے رہے ہیں آپ کے پاس جب کا ٹوٹل بجٹ ہے اس سے دو گناہ زیادہ پیسہ چاہیے اسٹیبلشمنٹ دینے کے لیے آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے آپ نے ملک کا دفعہ نہیں کروانا وہ کسی سے دفعہ کریں گے وہ ہی نہیں کسی سے دفعہ کر رہے ہیں ہی نہیں سے پیسہ نکال کے دفعہ پر گا رہے ہیں پیدا کیے گئے تھے کبھی شرم نہیں آئی ایوان اقتدار میں لگی قائدر حضم کی تصویر کو دے کے شرم کھا لے کہ اس بابے نے کیوں اس ریاست کے قیام کے لیے دردہ پیگ کر دیا اسی انتقمنوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان بنایا جن کا کام اسی پاکستان کی سردوں کی کہ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ایک نکتے نے ہمارے سے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا ہوئے ہم سوال کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے اسامہ نہیں نا ایسے نہیں ہے میری بات سنیں آپ بات کو دوسری طرح لے کے جاتے ہیں پھر آجاتی ہے دیجنل دیشت گردی تو میں نے آپ میری بات سنیں میں نے ایک فلایر دیکھا دیجنل دیشت گردوں کا اس میں جنارکی بھی چوتھی لائن میں تصدیل لگی تھی تو نہ ترے ایسے آج دیجنل دیشت گرد ٹھہ رہے ہیں کل کو یہی ان فوجی جوانوں کے ساتھ گڑے ہوکے تو ایسے نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے لوگ ہیں ہمارا ذریعظم ہیں بات یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے نا ایک جماعت وہ مضبوط ہوگئی ہے مضبوط ہوگئے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس نے کنٹرول اپنا حاصل کر لیا ہے اور بات وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ ان کے باہر جو بندے بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی ایسے ٹولز ہیں جس سے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں ایسے ٹھیک ہے نا ایسے ٹھیک ہے نا ایسے ٹھیک ہے نا جلت کھائیں گے آپ مسجد میں بھی جا کے تحجید پڑھیں گے جلت نہیں ہے یہ بات نہیں ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ جس جماعت کی طرف سے آپ سوچ رہے ہیں اس جماعت میں ادھر کھڑے ہو کے ایسے ہی لگتا ہے لیکن اگر آپ بطور پاکستانی سوچیں تو آپ کو بڑا پوزٹیو لگے گا ہم تو آج بھی فوج کی گاڑی کو سرود کرتے ہیں روڑ پہ جاتے ہوئے ہمیں آج بھی وہ اچھی لگتی ہے صرف تھوڑا ساتھ دفاع پہ سمجھانے کی اور جس پہ سمجھانے کی بات ہے علی کا ورکر نہیں ہوں میں ایک صحافی ہوں میں اسی ہمیں پاکستان کے اداروں میں میں نے سٹڈی کی گئے اور پھر میں نے صرف سٹڈی نہیں کی میں نے اپنا بھی نالج یہ کرنے کے لیے آج بھی اوکریڈنگ کرتا ہوں خود بھی انوائرمنٹ کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ پاک نے اکل سے نواز ہے میں اس انوائرمنٹ کو دیکھتا بھی ہوں سرچ اور جھوٹ کی پہچان اگر مجھے حلال اور حرام کی پہچان ہے تو پھر مجھے سرچ اور جھوٹ کی بھی پہچان ہے اگر مجھے پتا ہے نا کہ میں نے کون سا نوالہ کھانے کے لیے کون سا پھینکنے کے لیے تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس سے میں نے سوال کرنا ہے کون اقتدار کے قابل ہے اور کون کسی کا اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چیز سمجھ میں بالت ہے یہ پروگرام لینٹی ہو جائے گا یہ ڈیبیٹ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہم دوبارہ کریں گے اسے کے ساتھ اپنے مزبان اسامہ زائد کو دیجئے اجازت حالان کے بات